جب اللہ تمہیں ایسے چیز سے عزماتا ہے جس کو کھونے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے تو اس کے بدلے وہ تمہیں اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ تم زندگی کے ہر طوفان سے لڑ جاتی ہو جو اللہ کی محبت کو اول رکھتے ہیں اللہ بھی ان کی محبت کو قضا نہیں ہونے دیتا جو تحجد قضا نہیں کرتے اللہ پھر ان کی محبت کو امانت کے طور پر سنبھال لیتا ہے تم اس کی محبت کا حق ادا کرو تو سہی وہ تمہاری محبت کا حق ادا کر دیگا وہ تمہاری چاہت کے آگے دنیا جھکا دیگا تم اس کی فیصلوں پر دل سے راضی ہو جاؤ وہ تمہاری دعاوں پر خوشی سے راضی ہو جائے گا تم ایک دفعہ اس کی چاہت کے لیے ہاتھ تو اٹھا کر دیکھو وہ تمہاری چاہت کو ہی تمہارا نصیب لکھ دے گا تم ایک دفعہ اس کی مسلحتوں پر اپنے دل کو مور کر تو دیکھو وہ اپنی مسلحتوں پر تمہارے دل کی خوشی کے لیے پوری کائنات کو موڑ دے گا رات کے آخری پہر میں مانگی گئی دعاوں میں بہت طاقت ہوتی ہے اور جن دعاوں میں اللہ کی رضا موجود ہوتی ہے جلدیہ دیر ان کے لیے آسمان سے کن اتار دیا جاتا ہے کیونکہ ان میں انسان سے زیادہ اللہ کی رضا ہوتی ہے جو اب تک اللہ نے دعا قبول نہیں کی وہ رد بھی تو نہیں کی تو پھر تم نے اپنی طرف سے انکار سمجھ کر اس سے مایوس ہو کر مانگنا کیوں چھوڑ دیا ہے وہ دعا قبول کرنے میں دیر کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ راضی نہیں ہے وہ راضی ہے جب ہی تو تم سے رابطے بڑھانے کے لیے ان گلند بہانے بنا رہا ہے ناممکن اور مشکل تو تمہارے لیے ہے اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ایسا کچھ بھی نہیں جو تم اس پر یقین رکھ کر مانگو اور وہ تمہیں نہ دے جب تم دعا مانگ کر تھکھار کر بیٹھ جاتے ہو تو وہ تمہیں دیکھ کر مسکرہ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس سے معلوم ہے کہ تمہارا چھوڑ بہت غریب ہے اسے تمہارے نصیب سے زیادہ تمہاری دعائیں عزیز ہوتی ہیں ورنہ یہ ذرا سے دیری خبولیت کے سب سے بڑی دلیل ہے جن دعاوں کے خبولیت میں اللہ تاخیر کرتا ہے ان کے خبولیت بہت خوبصورت ہوتی ہے کیونکہ اس میں تمہارا صبر اور اللہ کی رضا مندی ہوتی ہے تو پھر یقین رکھنا تو پھر یقین رکھنا جب اب تک خبول نہیں ہوئی ہے بہت زیادہ وہ دعائیں بھی خبول ہونے لگیں گی وہ بھلا تمہاری دعائیں کیسے رد کر سکتا ہے جو خود محبتوں کا امین ہے جو دعائیں خبولیت میں وقت لے رہی ہیں وہ تمہارے نصیب میں لکھی جات چکی ہیں دیری فقط اسی لیے ہو رہی ہیں کیونکہ تمہاری آواز اللہ کو بہت پسند آ چکی ہے دیری کے باوجود بھی دعا دل سے نہیں جا رہی تو تمہاری دعا اللہ کے یہاں سنی جا چکی ہے ابھی تو تم سونچ رہے ہو کہ تمہاری دعا خبول نہیں ہو رہی حالکہ تمہاری دعا تو عرش پر سنی جا چکی ہے کیونکہ تمہاری انہی دعاوں سے تمہاری منپسند چیز تمہاری جولی میں ڈالی جا چکی ہے ہاں نصیب لکھا جا چکا ہے ہاں نصیب لکھا جا چکا ہے لیکن پھر بھی تمہارا دل ایک ہی دعا کے ارد گرد گھوم رہا ہے جانتے ہو کیوں کیونکہ تمہاری انہی دعاوں سے تمہاری منپسند چیز تمہاری جھولی میں دے دی جا چکی ہے آج نہیں تو کل تمہاری مانگے ہوئے چیز سے نواز دیا جائے گا دیر کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہاری حق میں خیر کی جا چکی ہے ذرا سی دیری سے مانگنا چھوڑ دوگے بھلا یہ کیسے یقین ہوا جبکہ تمہاری یقین کو آزمایا جا رہا ہے وہ تو قبول ہو چکی ہے تم بس یہی سوچتے ہو کہ جو تم نے مانگا ہے جو تمہاری منپسند چیز ہے وہ تم ہی نہیں ملے گی کبھی یہ بھی تو سوچو کبھی یہ بھی تو سوچو نہ کہ اگر مل گئی تو تب تم کیا کرو گے تب کیسے شکر ادا کرو گے تب کیا تردیلی آئے گی تم میں تم کیا محسوس کرو گے کیسا محسوس کرو گے اس سے کیا فائدہ حاصل کرو گے اس سے کیسے اللہ کو راضی کرو گے اس کا حق کیسے ادا کرو گی کبھی یوں بھی تو سنچا کرو اچھا لگے گا اچھا لگے گا اگر مل گیا جو تمہیں چاہیے تو بہت سارا شکر ادا کرنا بہت سارا بہت ساری خوشیاں منانا بہت صدقہ دینا اور اپنی خوشیوں میں اللہ کے بندوں کو بھی شامل کرنا دیکھنا بہت برکت ہوگی اور اگر نہ ملا تب بھی تمہیں اللہ سے اچھی امید رکھنے کا سواب ضرور ملے گا انتظار کرنے کا بھی ملے گا اور دعا کا بھی مایوسی کفر ہے مایوسی کفر ہے تو تم کفر سے بھی بچ جاؤ گے پھر شاید صبر کرنا پڑے مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا تم بھی خود سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی تمہارا رب کرتا ہے تو کبھی بددل اور ناراض مت ہونا جو ہوگا بہترین ہوگا اور ایک دن حقیقت بھی تم پر آشکار ہو جائے گی اللہ پاک سب کو وہ عطا کرے جو ان کی خواہش ہے جب اللہ تعالی انسان کو بس ایک چیز نہیں دیتا جو اس کی سب سے زیادہ پسند دیتا ہوتی ہے مگر سب دے دیتا ہے تو جو انسان باقی سب بلا کر اسی چیز کے لیے رب کی ناشکری کرنے لگتا ہے تو یہ بددرین رد عمل ہے کیونکہ انسان کو اللہ نے ایک انتہائی کمزور اور نازک معصوم وجود سے اتنا بڑا کیا ہوتا ہے اتنا سب کچھ اتنے بڑے عرصے میں کیا ہوتا ہے وہ بھلائے جانے کے خابل تو نہیں ہوتا جانتی ہوں جانتی ہوں کہ کیسا محسوس ہوتا ہے جب سب سے خریبی شے پاس نہ ہو نہ اس کے ملنے کی کوئی امید ہو مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جو چیز انسان کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے اللہ پاک اس کو اسی سے عزماتا ہے کہ میرے ہو یا اس شے کے ہو خود قرآن شریف میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب تم ایمان لائے ہو تو کیا عزمائی نہیں جاؤگے یہ تو اللہ کی محبت کی نشانی ہے بس اللہ پاک اس فانی زندگی کے فانی عزمائشوں پر پورا اترنے کی حمد دے ابھی تم اپنے رب کی محبت کے پہلے سفر میں پہلے مقام پر ہو ابھی تو تم لڑکھڑاؤگی ابھی تو تم ڈگمگاؤگی اور چلنے لگوگی تو دوبارہ گر بھی جاؤگے بار بار ماضی کے غموں میں چلے جاؤگے کبھی تم اپنے پرانے زندگی کے بارے میں شرمندہ ہو جاؤگے تو کبھی مستقبل کا سونچ کر مایوس ہو جاؤگے آغاز میں تو ان تنہائیوں سے بہت خوف کھاؤگے ایک لمحے صبر کروگے تو دوسرے لمحے سے رونے لگ جاؤگے ہاں زندگی ابھی بے معنی لگے گی ابھی ایسا لگے گا ابھی ایسا لگے گا جیسے تم خود تھک گئے ہو اور اب مزید نہیں تم کچھ بھی نہیں سہ پاؤگی مگر یہ وقت بھی تو عارضی ہے ابھی تو تم نے بہت کچھ دیکھنا ہے تمہیں کیوں لگا ہے تمہیں کیوں لگا ہے کہ اب تم سے نہیں ہوگا اب تو بے مقصد ہے زندگی نہیں نہیں یہی تو آغاز ہے ابھی تو تمہارے رب کے ساتھ سفر میں وہ مقام بھی آنا ہے جہاں تم نے اپنی منزل کو پا جانا ہے وہ مقام وہ مقام جہاں تم سب کو ایک طرف کر دوگے اور رب کو ایک طرف جہاں تم جیوگے تو اللہ کے لیے اور مروگے تو بس اللہ کے لیے جہاں پہنچ کر ماضی کے زخم تمہیں یاد تک نہ رہیں گے تمہیں یاد رہے گا تو وہ سکون جو اللہ نے دل میں ڈال دیا تھا دعا مانگیے دعا مانگیے میں نے دعاوں سے عادتوں کو بدلتے ریکھا ہے جو عادتیں آپ سے چھوٹ نہیں پا رہی جو عادتیں آپ اپنا نہیں پا رہی آپ کے اندر صبر نہیں ہے برداشت نہیں ہے حوصلے بلند نہیں حمد کمزور ہے غصہ جلدی آ جاتا ہے بہت حساس ہیں کسی کی سن نہیں سکتے یا اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہو تو دعایں مانگی مگر ساتھ ساتھ کوشش بھی کریں اس چیز کو حاصل کرنے میں مشکلات دھیلیں جب تک کریں گے نہیں تو آئے گا کیسے اور اگر نہیں ہو پا رہا تب بھی حمد مت ہاریں دعا جاری رکھیں اور اس چیز کے خریب رہیں اس کے بارے میں پڑھیں سنیں اور عظم کریں کہ ایک دن اللہ کی مدد سے آپ ہی کر لیں گے اللہ ہی انسان کو اتنی حمد دے گئے ہیں جب وہ مانگے اس کیلئے مانگے اور بہت مانگے سب ٹھیک ہو جائے گا مجھے نا کبھی کبھی اثر لگتا ہے کہ اگر انسان اللہ کی رحمتیں نعمتیں اور برکتوں کو محسوس کرنا شروع کر دے غور کرنا شروع کر دے تو احسان کے بوجھ تلے ہی مر جائے شکر ادا کرتے کرتے ہی مر جائے اتنے اللہ ہم پر کریم ہے جیسے ہم کرتے بھی کچھ نہیں پھر بھی رحمتوں میں نعمتوں میں کمی نہیں آ رہی کون کرتا ہے کون کرتا ہے ایسے کون اتنی بے لوس بے نیاز محبت کرتا ہے کون اتنا خیال لگتا ہے کون ہر وقت حفاظت کرتا ہے بے شک میرا اللہ وہ واحد ہے اللہ تعالیٰ کے لئے ہی ساری تعریفیں ہیں پادشاہت کے حق دار بھی وہی ہیں ان کے سوا کوئی نہیں عبادت کے لائق اللہ پاک ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں اتنی محبت اتنا کرم اتنا رحم اللہ کو اللہ کہنا اور دل سے جاننے میں بڑا فرق ہے جس دن اس بات کو دل کے ہر کونے سے کہنا شروع کر دوگے اس دن تمہارے لئے اس کے احکامات اور عبادت دونوں آسان ہو جائیں گی اور یہ چیز مانگنے سے آتی ہے مانگو کہ ہم سب پر اس کی محبت نازل کر دی جائے اللہ دل میں نور نہیں ڈالتا آپ ڈالیں گے پینے والا صاف پانی کسی گندے برطن میں نہیں نہ اسی طرح جس دل میں اپنے ساتھیوں کے لئے برائی ہو نفرت ہو کینا ہو بغض ہو اس میں اللہ سما سکتا ہے کیا اللہ تو پاک ہے اور پاکی نہ پاکی ایک ساتھ ہو سکتی ہے بھلا اس لئے اپنے دل کو پاک کرو سب کو معاف کرو زبدستی نہیں کھلے دل سے کیا کرو گی یہ سب دل میں رکھ کر یہ مرنے کے بعد تو کام نہیں آئے گا رو کر سارا محل آنکھوں کے راستے بہا دیا کرو اور دل کو اپنے پاک رکھا کرو اللہ سرور ڈالے گا تمہارے دل میں انخریب نور کوئی بھی چیز کبھی بھی ہمیشہ کیلئے تو نہیں ہوتی وہ جب آسمان سے زمین پر اترتی ہے نا تب ہی سے اپنی مدت لکھوا کر آتی ہے ہم انسان پتہ ہے کیا کرتی ہیں ہمیں جو چیز اچھی لگتی ہے ہم اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے ہم زبدستی کرتے ہیں اسے اپنے ساتھ ہر حال میں ایجسٹ کرنے کی اور جب نہیں ہوتا تو ہم خود ہی ٹوٹ جاتے ہیں اس سب کے ذمہ دار صرف اور صرف ہم ہوتی ہیں اور ہم خود ہی خود کو ٹھیک بھی کر سکتی ہیں لیکن اگر ہم چاہیں تو جب ہم آیوسی کے عالم میں بے دلی سے زبدستی دعا کر رہے ہوتی ہیں کہ شاید سن لی جائے شاید ہم پر رحم کر دیا جائے شاید ہمیں نواز دیا جائے تب اس وقت اللہ تعالی ہماری دعا سن رہا ہوتا ہے اگلے لمحے تیہ کر رہا ہوتا ہے ہماری دعا پر کن فرمایا جا رہا ہوتا ہے اور ہمیں فائکون کے قریب کیا جا رہا ہوتا ہے وسیلوں سے خریب تک مگر ہم تب محسوس نہیں کر رہے ہوتے ہمارے یقین اس وقت اتنا کم ہو جاتا ہے کہ ہم اس کشم کشم مبتلا ہوتے ہیں کہ پتا نہیں کیا ہوگا ہماری دعا خبول ہوگی کے نہیں مگر وہ خبول ہو رہی ہوتی ہے زندگی بہت بڑے بڑے امتحان لے رہی ہوتی ہے بار بار آپ کی مضبوطی کا اندازہ لگاتی ہے جیسے ہی آپ کو پتا لگتا ہے کہ اب آپ سب کر سکتے ہیں اب آپ مضبوط ہو تب ہی ایسی مشکلات پڑتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ اس کی صبر کا پیمانہ لبریز ہوا ہے بس مگر نہیں زندگی نہیں تھکی تو ہم کیوں تھکیں وہ امتحان لیتی نہیں تھکتی آپ دیتی نہیں تھکو زندگی بہت رولائے گی ہمیشہ پسندیدہ چیز دے کر چھینے گی ہمیشہ صبر آزمائے گی مگر آپ نے اپنا آپ کو مضبوط بنانا ہے کوئی بات نہیں اگر سب ہاتھ سے چلا گیا تو ویسے بھی ہم نے بھی ایک دن چلے جانا ہے پھر یہ دل پر پتھر رکھنا ہے نفس پر پاؤں رکھنا ہے کچھ خواہشات کو دبانا ہے سب ایک دن ختم ہو جائے گا بس اگر کچھ ختم نہیں ہونا تو وہ ہیں آپ اور آپ کے رب کا ساتھ ورنہ آپ سمجھے کہ آپ برباد ہو گئے ہیں کیونکہ تب سب کچھ ہوگا مگر سکون کہیں نہیں ہوگا مگل سب کچھ موسیقی